سلام پاکستان فرفا نیوز کے ساتھ یوکے فوٹی فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں حیدر آوان میں ہوں حداشا اور میں ہوں زشان بشیر یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش فوٹی فور نیوز ایج دی ہیڈ لائنز آپ جان چکے فبروں کی تفصیلات کی جانی بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری پر حکومتی وزیر اور این ایف کے ڈی جی کی پریس کانفرنس تزادات کا مجموعہ ثابت ہوئی شہریار آفیدی ذاتی سوالات پر غصے سے لال پیلے ہو گئے اور پریس کانفرنس چھوڑ کر بھاگ گئے منشیات برامدگی کیس میں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری پر بلاخر متعلقہ وزارت کا موقع بھی آ گیا وزیر برائے نارکوٹکس شہریار آفیدی نے کہا تین ہفتے سے رانہ سناؤلہ کو مانیٹر کیا جا رہا تھا فوٹیجز سمیت تمام ثبوت موجود ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا ارسٹ ہونے کے بعد ہمیں لیڈ لیڈز پہ آگے کام کرتے کرتے تقریباً تین ہفتے رانہ سناؤلہ صاحب کی گاڑی کو رانہ سناؤلہ صاحب کی مومنٹس کو ہر لیول پر اوبزرگ کیا گیا گیج کیا اس کی فوٹیجز تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن دی جی ای 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 ایف نے ہندیا بیچ چو راه ہی پھوڑ دی ہماری یہ پرسپشن ہے نا یہ کہانی ہے ہمارے دین میں کہ جب اس طرح ایکشن ہوگا کیمرے آن ہو جائیں گے فلیم بننی شروع ہو جائے گی پلیز گم اینڈرسینڈ یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے یہاں پہ ہم کیمرے دے کر کھڑے ہو جائے لیکن ایسی نہیں ہو سکتا کہ ہم پیچھے آڑ جان جی ری ٹی کرے ڈی جی اے این ایف کے انکار کے بعد وزیر معصوف کو ہوش آ گیا اوپر سے صحافیوں نے سخت سوال داغنا شروع کر دیئے جس پر شہریار آفریدی سے کچھ نہ بن پائی اور وہ ہر سوال کے جواب میں آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اس کے بعد وزیر معصوف نے کان لپیٹ کر چل دینے میں ہی آفیت سمجھی پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید چاہ نے موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف ملتا ہے تو جیلوں میں جانے کو تیار ہیں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے بعد سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی گاریاں چیک کیا کریں وہ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے دیولیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو بے روزدار کیا گیا نکالا گیا مجھے خوف ہے کہ بے روزداری تباہ خیز بے روزداری اور مہنگائی میں لوگ کسی اور ٹریک میں نہ چلے ہمارے جیل میں جانے سے ان کے پیٹ بھرتے ہیں ملک کی محشد اچھی ہوتی ہے ہم خدارہ کچھ نہیں کہیں گے ہر سیاسی ورکر کو ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ رانہ سناؤلہ کے بعد تباہ اٹھو تو ڈکیاں چیک کیا مزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں انتقام کی سیاست پی ٹی آئی کا نظریہ نہیں پانتی ترجمانوں اور رہنماوں کے جلاس میں گفتگو کرتے ہوئے مزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اب ادارے اور عدالتیں آزاد ہیں جن لوگوں پر مقدمات ہیں عدالتوں میں ان کی صفائی دیں حکومت پر الزام لگا کر اپوزیشن اپنے جرائم سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے منشیات کیس میں ملزم رانہ سناؤلہ کے ساتھ ہی ملزموں کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا پولیس ذرائع کے مطابق فیصل آباد کے علاقوں سمناباد، نازم آباد، خالد آباد، نوابہ والا اور فیکٹری ایریا میں چھاپے مارے گئے چھاپوں کے دوران رانہ سناؤلہ کے منشیات کے دھندے میں مبینہ طور پر ملاویس آٹھ ساتھی گرفتار کر لیا گئے ہیں تو فیصل آباد میں چھاپے مارے گئے اور آٹھ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے ایک بار پھر قوم کو مشکل فیصلوں کی نویت سنا دی کیا مہگائی کو کوئی نیا سونامی حکومت کی پٹھاری میں ہے یا عوام کی قوت ورداشت کا امتحان مقصود ہے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اپنی پریس کامفرنس میں ہر حکومت کے مالی نمائندے کی طرح قوم کو آئی ایم ایف کی جانب سے ملنے والے گرفت پر مبارک بات دی اور کہا ہے ابھی مزید مشکل فیصلے کیے جانا باقی ہیں حفیظ شیخ نے ایک ستان کی عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں آئی ایم ایف کی لیڈرشپ کا اور ہم مشکل فیصلے کریں گے اور مشکل فیصلوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو کمزور طبقے ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے پاکستان میں حکومت کے مشکل فیصلوں کا مطلب عوام کے لیے یہی ہوتا ہے کہ عام آدمی کے لیے مہنگائی اور بڑھے گی ٹیکس اور لگیں گے ہر دن مشکت کا ایک نیا ستم لے کر دلو ہوگا کتنا آسان ہے عوام سے قربانی مانگنا اور کتنا مشکل ہے زندگی کے لیے موت سے لڑتے لوگوں کے لیے قربانی دینا کیا ارکانے اسمبلی کروڑوں کے ڈیکلیئر اساسوں اور سینکڑوں دولو کے زیورات کی قوم کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہیں رہنماؤں کی اس قربانی سے شاید ملک کا کرز نہ اترے مگر قوم کو یقین آ جائے گا کہ قول اور فیل میں سچے ہیں اور اگر نہیں تو اپنی سیاست کی صلیب پر عوام کو مسلوب مت کرو غیرت و قیام حکومت کے اپنے بھی حکومتی اقدامات پر سوال اٹھانے لگے اسد عمر نئے عالم حیرت نے حکومت سے سوال پوچھا ہے وہ اگر نہیں چاہتی تو عوام پر بوجھ کیوں ڈال رہی ہے غیر ملکی اکاؤنٹ سے اربو ڈالر واپس کیوں نہیں لائے جا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس کے دوران انکشاف کیا گیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے اربو ڈالر کا سراغ لگا لیا گیا ہے ایف بی آر کے چیف انٹرنیشنل ٹیکسز ڈاکٹر اشفاق نے بتایا کہ اٹھائیس ممالک سے ایک لاکھ باون ہزار اکاؤنٹس کا ڈیٹا مل چکا ہے ان اکاؤنٹس میں سات ارب پچاس کروڑ ڈالر موجود ہیں لیکن صرف چھے سو پچاس لوگوں کے پاس چار ارب پچاس کروڑ ڈالر پڑے ہیں ان میں سے ساٹھ فیصد افراد نے ٹیکس ایمینسٹی حاصل کر لی ہے چیئرمن قائمہ کمیٹی خزانہ صد عمر نے ان افراد کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر حیرت کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کے خلاف کاروائی کے لیے ٹیکس ایمینسٹی سکیم متعارف کرانے میں تاخیر کی گئی ان میں سے پانچ افراد کے خلاف کاروائی ہوتی تو ٹیکس ایمینسٹی سکیم کو بڑا ریسپونس ملتا کمیٹی نے ایف بی آر کی بریفنگ مصرد کر دی اور اگلے اجلاس میں چیئرمن ایف بی آر کو طلب کر لیا قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی نے مہنگائی پر اظہار تشویش کیا کمیٹی نے سیمنٹ آٹا چینی اور مقامی فضائی ٹیکٹس کی قیمتوں میں اضافے پر مسابقتی کمیشن آف پاکستان سے بریفنگ طلب کر لی پاکستان کو کن شرائط پر کرزہ ملا آئی ایم ایف کے شرائط سامنے آ گئی پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا جبکہ ڈالر کا مارکٹ ریٹ مقرر کیا جائے گا آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے کرس پرگرام کی شرائط جاری کر دی شرائط کے مطابق پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھائے گا ڈالر کا مارکٹ ریٹ مقرر کرنے اور مہنگائی کو کابو کرنے کی شرائط بھی شامل ہیں آئی ایم ایف نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات واجبات کی وصولی یقینی بنانے کی شرط رکھی گیس اور بکری کی قیمتوں میں سیاسی مداخلت نہ کرنے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کاروائیاں بھی کرنا ہوں گی منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کو روکا جائے شرائط کے بدلے آئی ایم ایف کے کرس پرگرام سے پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں تک رسائی ملے گی پاکستان کو بین الاقوامی اداروں سے 38 ارب ڈالر کا کرزہ ملے گا آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی معیشت کو شدید چیلنجز درپیش ہیں ناکست پاکستان کی وجہ سے معیشت کمزور ہوئی اندرونی اور بیرونی کرزوں میں بھی اضافہ ہوا ڈالر کی قیمت کو مسنوعی طور پر کنٹرول کیا گیا چیمین نیب جسٹس ریٹار جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارا سیاست سے کیا کام پولیٹیکل انجنرنگ کا مطلب ہی اب سمجھ آیا ہے ہم چہرہ نہیں کیس دیکھتے ہیں ہمیں غرض نہیں کہ کون اقتدار میں ہے چند لوگوں کے سامنے وکٹری کا نشان بنانے والا معصوم نہیں ہو جاتا وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے کسی بھی قسم کے سیاستی انتقام پر نہ یقین رکھتی ہے نہ نیب کا یہ کام ہے کہ وہ سیاست میں اپنے آپ کو الجائے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیس کو دیکھا ہو ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے نیب کی پہلی اور آخری وابستگی صرف اور صرف پاکستان سے ہے میں جب سپریم کورٹ سے فارے ہو رہا تھا تو میں نے بھی انویسٹمنٹ کی اور کی بھی ڈی ایچ اے میں کیونکہ میرا خیال تھا کہ ڈی ایچ اے زیادہ بہتر ہے تو بعد میں پتہ لگا کہ جی وہ تو ابھی تک زمین ہی نہیں خریدی گئی یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اخبار میں لگتار کئی مرتبہ آیا کہ جی نیب پولیٹیکل انجینرنگ کر رہے ہیں مجھے تو پولیٹیکل انجینرنگ کا مطلب یہ پہلی دفعہ سمجھ میں آیا ہے کسی کا یہ نعرہ لگانے سے کہ یہ ہمارے خراف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے یا کسی جگہ چند لوگوں کو کٹھا کر کے وی کا نشان بنانے سے وہ آدمی بے قصور نہیں ہوتا عوامی مشکلات کی بات کرتے ہیں مہنگائی نے عوام کے کانوں کو ہاتھ لگوا دیئے اشیاء خورنوز مہنگی ہونے پر عوام بلبلہ ہوتھے مہنگائی کے سونامی میں غوطے کھاتے عوام نے تبدیلی سرکار پر جم کر غصہ نکالا تاجر ٹیکسٹوں سے اور عوام مہنگائی سے بریشان چینی گھی آئل سمیت دیگر اشیاء خورنوز کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہائل اور گھی کی قیمت میں دس سے بیس روپے اور چینی کی قیمت میں تین سے پاس روپے فری کلو اضافہ ہو گیا مہنگائی کے سونامی میں غوطے کھاتے عوام نے تبدیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ایک طرف کچن آئیٹمز مہنگی تو دوسری طرف کاسمیٹکس کی قیمتوں کو پر لگ گئے خواتین تو شدید پریشان ہیں مہنگائی سے عوام کی قوت خرید میں کمی کا سیدھا اثر بازاروں پر پڑتا ہے دکاندار بیرونک بازاروں کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال دیا شہریوں کا کہنا ہے ریلیف کے دعویداروں نے زندگی اجیرن کر دی ہے اور چلتی کا نام گاڑی شاید اب خواب لگنے لگے کیونکہ حکومت کی معاشی پالیسیوں سے گاڑیوں کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے لاہور اور کراچی میں کار ڈیلرز نے شٹڈ ڈاؤن ہڈتال کر دی حکومت سے ٹیکسس واپس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا حکومت کی معاشی پالیسیوں سے جہاں دیگر کاروباروں کی ناؤ ڈوبی ہے وہیں گاڑیوں کے کاروبار کا پہیا بھی جام ہو گیا لاہور کار ڈیلر ایسوسییشن کی کال پر شہر کے تمام کار ڈیلرز نے شٹڈ ڈاؤن ہڈتال کی اور جیل روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا عوام کی حالات کو کنسیومر کی پرابلمز کو کنسیومر کی پرابلمز کو کنسیومر ایسوسییشن کے صدر نے مطالبہ کیا کہ حکومت گاڑیوں پر لگائی گئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی راپس لے لاہور کار ڈیلرز ایسوسییشن کی کال پر کاراچی میں بھی شہرومز اور مارکیٹے بند رکھی گئیں شیرمین کاراچی کار ڈیلرز ایسوسییشن نے مطالبہ کیا کہ حکومت اضافی ٹیکس اور ایس ایرو فیفٹی ٹو کو فل فور واپس لے حکومت کو ریوینیو جو ایک بہت بڑا مل رہا تھا وہ دوبارہ مل سکتا ہے اور ہمارے کاراپار سے واپس تھا پاکستان میں پندرہ سے بیس لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں کار ڈیلرز ایسوسییشن کے اندداروں نے کہا حکومت نے مطالبات نہ مانے تو پیر کے روز اجلاس طلب کر کے پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی جائے گی اور حکومت نے ٹیکسوں کے امبار لگائے تو سنتکار سنتیں بند کر کے سڑکوں پر نکل آئے مختلف شہروں میں بیشتر کارخانے بند ہو گئے روزانہ اور مہانہ عجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے گھروں میں فاکوں کی نوبت آ گئی حکومت کے جانب سے ٹیکسوں کی بھرمار پر تاجک برادری سراپہ احتجاج ہے لاہور میں شوگر ڈیلرز ایسوسییشن کی ہر تال چوتھے روز بھی جاری رہی شوگر ڈیلرز نے ملوں سے خریداری بند کر رکھی ہے جس کے باعث مارکٹ میں چینی مہنگی ہو گئی حکومتی اقدامات کے خلاف سٹیل ری رولنگ انڈسٹری بھی ڈٹ گئی لاہور میں سینکرو کارخانوں کو احتجاجاً تالے لگا دئیے گئے مزدوروں کے گھروں میں فاکوں کی نوبت آ گئی فیکٹری مالکہ نے حکومت سے ٹیکسز کا پرانا نظام بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا اضافی ٹیکسو کے فلاک سے ماربل انڈسٹری بھی شدید بہران کا شکار ہے کراچی میں ماربل انڈسٹری سے وابستہ تاجوں نے کاروبار بند کرنے کا انڈیا دے دیا سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کاروبار بند ہونے کی وجہ حکومتی اقدامات ہیں اگر ایف بی آر کے اہلکاروں کو یہ فری ہینڈ دیا جائے گا اور اس سے سرمایہ کاری کے عمل کو مزید نقصان پہنچے گا دوسری جانب ایف بی آر اور تاجوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے آل پاکستان انجمنی تاجران کے رہنماؤں نے کہا ایف بی آر نے مطالبات کا عملی حل پیش نہیں کیا تاجی ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن ایف بی آر سہولت دے شیرمن ایف بی آر شبر زیدی کا کہنا ہے کہ کسی سیاسی شخصیت کو جان بوچ کر نشانہ نہیں بنایا گیا بینامی جائدادوں کو ضبط نہیں کیا صرف سیل کیا گیا یہ جائدادیں بینامی ثابت نہ ہوئیں تو واپس کر دی جائیں گی انڈسٹرل کنزیومر ان کو ہماری ڈیفائی کرنے کے بعد میں نے سوچن دی دی ہیں فیڈ کو کہ ان کو ہماری ڈیفائی کریں اور ان کو ایک سیولائز طریقے سے سیولائز طریقے سے ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ڈیٹن فائل کریں ہمارے پاس پوپرٹی کا ڈیٹا پجاب کا تقریباً سارا آگیا ہے سندھ کا بھی ڈیٹا آگیا ہے اپسران کو اضائیت کی ہے کہ انہیں کسی کو ہیرس نہیں کریں آپ انہیں کہیں اسی دیے ہم نے اٹھارا کے ریوین دے دی ہے کوئی پینیڈیز لنے لگے گی کوئی ڈیفورس اچار نہیں لگے گا آپ اٹھارا کے ٹرنمز کو دکھائیں خدر لاہور کے تاجوں نے ٹیکسو کے خلاف ہرتال کا اعلان کر دیا ہے آزم خلوت مارکٹ پاکستان خلوت مارکٹ کے تاجوں نے ٹیکسس پر ہرتال کا اعلان کیا ہفتے کو پنجاب کی کپڑے کی سب سے بڑی مارکٹ بند رہے گی لاہور سے تاجوں نے ہرتال کا اعلان کیا ہے ٹیکسو کے خلاف آزم خلوت مارکٹ پاکستان خلوت مارکٹ کے تاجوں نے ٹیکسس پر ہرتال کا اعلان کیا ہے مرکزی بینک کے ذریعے مبادلہ کے زخائر گرنے کے رفتار کم ہو گئی زخائر میں صرف 93 لاکھ ڈالر کی کمی دیکھی گئی جون کے آخری ہفتے کے دوران قطر سے 50 کروڑ ڈالرز وصول ہوئے جبکہ 50 کروڑ 43 لاکھ ڈالرز غیر ملکی کرزوں اور سود کی ادائیگی میں خرچ ہوئے مرکزی بینک کے زخائر 7 ارب 27 کروڑ 28 لاکھ ڈالرز رہ گئے کمرشل بینکوں کے پاس 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ رانہ سناولہ کی منشیات حرام اور وزیر آزن کی حلال ہیں عمران خان آئی ایم ایس کے آگے جھک گئے کہتے ہیں مہنگائی کے سناوی میں عوام کو بہا دیا گیا عدویات کپڑے گھی جینی سب پر ٹیکس لگا دیا پھور کا میٹرو بس حرام ہے مگر پشاور کا نامکمل مہنگتری میٹرو بس حلال ہے یہ کس قسم کی منافقت ہے کہ نواز کا نواز شریف کا آفشور کمپنی تو حرام ہے مگر لادلا کا آفشور کمپنی حلال ہے رانہ سنالہ کا منشیات حرام ہے مگر ہمارا وزیر آزم کی منشیات تو حلال دھاندلی صدا حکومت میں دھاندلی کر کے یہ بجٹ پاس کروایا ہے یہ عوام دشمن بجٹ سے آپ کا خون چھوچ رہے ہیں کھانے کھینے کے عشیاء مہنگی کر دی گاس مہنگی کر دی چھینی مہنگی کر دی روٹی مہنگی کر دی اب ایسا پوزیشن آ گیا ہے ہمیں اس حالات میں پہنچ کیا ہے کہ مرنا مہنگا ہے جینا مہنگا ہے مگر خون سستا ہے جس نے خود کہاں تھا کہ وہ خود پشی کر دے گا مگر آئی ایم ایف نہیں جائے گا آئی ایم ایف کے سارے سب شرائط کے سامنے چھک گیا ہے عمران خان اپنے اوچے ہتکنڈو سے باز آ جاؤ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی وارنگ کہا نواز شریف سے خاندان کے صرف پانچ افراد کو ملنے کی اجازت ہے ملاقات نہ کرانا عمران خان کے فوشت ذہنیت کا نتیجہ ہے عمران خان وہ وقت دور نہیں جب قوم ایک ایک بات کا حساب لے گی وقت دور نہیں جب تم قوم کے سامنے پیش ہو گئے ایک 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 ظلم کا تم سے بدہ ہی پانچے گا اور دن دیتا ہوں فاشسٹ عمران خان اپنے فاشسٹ ہتکنڈوں سے باز آؤ اور ان جانوں کو پروانوں کو نواز شریف سے منت دو بگر نہ وہ وقت دور نہیں جب قوم تم سے ایک ایک بات کا حساب لے گی وزیر اعظم عمران خان کو نیا نام مل گیا فردوس آشکوہ نے کپتان کو ٹراؤٹ مچھلی قرار دے دیا کہتے ہیں عمران خان پانی کی مخالف سمت میں تیرتے ہیں باقی سارے سیاستدان رہو مچھلی ہیں بہاو کے ساتھ بہنے والی کو رہو مچھلی کہتے ہیں تو وہ ہر ٹھیلے پہ ہر کھوکھے پہ ہر دکان پہ بکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہر خریدار جو ہے اس کو خریدتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پانی کے فلو کے خلاف بیتی ہے جو صاف اور شفاف پانی میں بیتی ہے اور پانی کے فلو کے خلاف بیتی ہے ریزسٹنس کے خلاف چلتی ہے پانی کا بہاؤ ایک طرف ہوتا ہے وہ دوسری طرف بیاری ہوتی ہے اس مچھلی کو ٹراؤٹ کہتے ہیں اور وہ نایاب ہوتی ہے آج کے دور حاضر کا ٹراؤٹ جو ہے وہ عمران خان ہے پی ٹی آئی رہنما ہمایوں اختر ریٹائر آفیس سپریٹنڈٹ کو نوکری دلوانے کے لیے میدان میں آگئے جبکہ دوسری جانے فواد چوہدری کا کمری کلنڈر دوسرے ماہ ہی جواب دے گیا نئے پاکستان میں اقربہ پروری کی ایک اور مثال سامنے آگئی وزر مملکت زرتاج گل کے بعد تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر خان بھی سوخ استعمال کرنے لگے گریڈ سترہ کے ریٹائر افسر کو کانٹریکٹ پر پرکشش اسامی پر تائیونات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سینے رہنما ہمایوں اختر خان نے جی ایم ریلوے آفتاب اکبر کو سفارشی مراسلہ بھیج دیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ریٹائر افسر سپریٹنڈنٹ تارک محمود احمد کو کانٹریکٹ پر دوبارہ نوکری دی جائے جس پر جی ایم ریلوے آفتاب اکبر نے فوراں مات اہت افسروں کو ہدایات جاری کر دی دوسری جانب وزیر سائنس فواہ چودری کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور ان کی سائنس فلوپ ہو گئی فواہ چودری نے پانچ سالہ کمری کلینڈر پیش تو کیا لیکن ان کا کلینڈر دوسرے ہی مہینے ٹھوس ہو گیا فواہ چودری کے کمری کلینڈر میں ماہی شوال انتیس دن کا ہونا چاہیے تھا مگر ایسا ہوا نہیں اور شوال کا مہینہ تیس دن کا ہو گیا جس کے مطابق اب یکم زلقد جمعہ کو ہوگی رہم خبر کے عالمی عدالت انصاف نے کل بھوشن یادف کیس کے فیصلے کی تاریخ کا اعلان کر دیا عالمی عدالت کیس کا محفوظ فیصلہ سترہ جولائی کو سنائے گی فیصلہ دہک کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر تین بجے سنائے جائے گا کل بھوشن یادف کیس کا فیصلہ سترہ جولائی کو سنائے گا عالمی عدالت انصاف کے جج عبدالکوی احمد یوسف فیصلہ پڑھ کر سنائیں گے اعلانی کے مطابق فیصلے کی کارروائی یو این ویب ٹی وی پر براہ راست نشر کی جائے گی اور سپریم کورٹ نے ملک بھر کے عوامی مقامات سے بل بورڈز اور ان کے سٹریکچرز اتارنے کے حکمات جاری کر دیئے ہیں سٹریکچرز نہ اتارنے کے صورت میں ان کی نلامی کا حکم دے دیا ہے اسی بارے میں امانت گشکوری کے رپورٹ دیکھتے ہیں جسٹس گلزار احمد کی سربائی میں دو رکنی بینچ نے بل بورڈز اتارنے سے متعلق عمل درامت کیس پر سمات کی وکیل کینٹونمنٹ بورڈ نے دلائل دیئے کہ تمام عوامی مقامات سے بل بورڈز اتار دیئے ہیں ایڈورٹائزرز کے این او سی بی کینسل کر دیئے ہیں جسٹس گلزار احمد نے نمارکس دیئے کہ ابھی کچھا پکا کام ہوا ہے سٹرکچرز ابھی تک موجود ہیں کیا انہیں اتارنے کے لیے کوئی اسمان سے اترے گا وکیل کینٹونمنٹ نے کہا سٹرکچرز کینٹونمنٹ کی ملکیت نہیں اور نہ ہی ہمارے پاس فنڈز ہیں جسٹس عظمت سعید نے کہا پیسے نہیں تو کیا کام نہیں ہوگا کل پولیس بھی کہے گی پیسے نہیں ملزم نہیں پکڑ سکتے جسٹس گلزار احمد نے کہا اگر ایڈورٹائزر سٹرکچرز نہیں اتارتے تو کینٹونمنٹ والے ان کی نلامی کر دیں عدالت نے پورے ملک میں عوامی مقامات سے بل بورڈز اور ان کے سٹرکچرز اتارنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کینٹونمنٹ اور وفاق سمیت صبحوں سے چھے ہفتوں میں عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی شیخ جی نے وزیراعظم کو مامو بنا دیا پرانی ٹرین کو نیا بنا کر دوبارہ افتتا کروا دیا سر سید ایکسپریس کا دو ہزار ساتھ میں بھی افتتا ہوا تھا جب شیف رشید وزیر ریلوے تھے سابق صدر پرویز مشرف کی والدہ کے ہاتھوں ٹرین کا افتتا ہوا تھا اسی سال مستل افراد کے ہاتھوں ٹرین جلانے کے واقعے پر سر سید ایکسپریس روک دی گئی تھی گزشتہ روز پھر وزیراعظم کے ہاتھوں سر سید ایکسپریس کا افتتا کروا دیا گیا ہے شیخ جی نے وزیراعظم کو مامو بنا دیا پرانی ٹرین کو نیا بنا کر دوبارہ افتتا کروا دیا کراچی میں پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے والے دہشتگرد چھے ماہ تک شہر کے مختلف علاقوں میں چھپے رہے دہشتگردوں کو گھر میں پناہ دینے والی سہولتکار خاتون ناز اور افنازوں نے سب کچھ اگل دیا پولیس جن کل ادم تنظیم کے دہشتگردوں کو پورے پاکستان میں تلاش کرتی رہی وہ چھے ماہ سے کراچی میں ہی چھپے رہے گرفتار دہشتگردوں کی سہولتکار ملزمہ ناز اور افنازوں نے ویڈیو بیان میں کر دیئے اہم انکشافات ملزمہ نے مزید بتایا کہ پولیس ٹارگٹ کلنگ میں میرے بھائی زین الابدین کی موٹر سائیکل استعمال ہوئی مومن آباد میں قتل ہونے والے دو پولیس اہلکاروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر گرفتار ملزمہ نے پولیس حکام کو بتایا کہ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹا ہوا شخص شیخ ممتاز اور فیرون اور موٹر سائیکل چلانے والا شخص ممنون عرف سمیر ہے ملزم شیخ ممتاز اور فیرون پولیس اہلکاروں کی متعدد ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے دانیال سید ٹوانی فور نیوز کراچی ایران کا کہنا ہے کہ پہران حکومت کے خلاف آئیت پابندیاں اٹھائی جائیں تو امریکہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ایرانی حکومت کے مطابق امریکہ کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات سلسلہ ایرانی سپیم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی اجازت کے بعد ہی شروع کیا جائے گا امریکہ نے حال ہی میں ایرانی سپیم لیڈر کے خلاف پابندیاں آئیت کی تھی ایٹلی میں جزیرے کے قریب آتش فشا آچانک پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں ایک شخص حلاق جبکہ متعدد لا پتہ ہو گئے ایٹلی میں جزیرے کے قریب آتش فشا آچانک پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں ایک شخص حلاق جبکہ متعدد لا پتہ ہو گئے آتش فشا پہاڑ بھٹنے کے وقت اور اس پولیٹن سے اتنا ہی